موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں انپی ایس ٹریس مانسٹرک کی جانت سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم پی ایس ٹی پیپر میٹس پارٹس کو شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے انگلیش پارٹ 25 کسٹن تھے اس کے جنرل سائنس پارٹ 25 کسٹن اس کے تھے ٹوٹل پچاس کسٹن حل کر چکے ہیں یعنی ہاپ پیپر حل کر چکے ہیں اور آج میٹی میٹکس کا فارٹ حل کر رہے ہیں سن دوستوں کے لیے جو بار بار یہی کہہ رہے ہیں یہ سر جی میٹی میٹکس کا فارٹ شروع کر لیں جلدی سے ان کی ویڈیو اپلوڈ کر لیں تو دوستوں آج میٹی میٹکس کا شروع کر رہے ہیں کیونکہ میٹس کا فارٹ ہے اس کی وضاحت توڑی زیادہ ہوگی ٹائم ٹوڑا زیادہ لگے گا آپ میرے ساتھ رہیے گا آج ہم 51 سے 55 تک کی پیسٹن حل کر رہے ہیں آج ایس ٹی پیپر کو حل کر رہے ہیں آج نائی لیسن ہے اگر آبی تک آپ نے باقی لیسن نہیں سنے تو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے اس کو کلک کر کے ان ویڈیو کو بھی سن لیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا قیسٹن یہ ہمارے پاس میٹی میٹک پارٹ پیسٹی کا پہلا قیسٹن ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہے آج یہ لکھا ہوا ہے کہ which is which is called ڈسٹریبیوٹیو لاغ نیچے جو آپشن دیئے گئے اس میں سے ڈسٹریبیوٹیو لاغ کونسی ہے تو دوستو آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی لاغز ہیں ان کے میٹی میٹی میٹکس میں اب چونکہ میں ہر ایک کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ٹائم بہت زیادہ لگے گا ویڈیو بہت زیادہ لگی ہو جائے گی جلتو کرتا ہے کہ تمام لاغز کو ایکسپلین کروں آپ کو سمجھاؤں لیکن ٹائم کی وجہ سے ایسا میں نہیں کر سکتا اس وقت صرف ڈسٹریبیوٹیو لاغ کو میں آپ توڑا سا موت آپ کو سمجھاتا ہوں ڈسٹریبیوٹیو لاغ ہمارے پاس وہ لاغ ہوتی ہے جس ایکویشن میں جیسے پرسکر میں لکھوں کہ اے پلس بی تو اے اور ب جو ہے یہ آپرینڈز ہیں اور پلس دس ایکویشن تو ایسی ایکویشن جس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہو اور پلس دونوں آپرینڈر موجود ہو اور ان کے آپرینڈر کی آپرینڈر ان کی ترطیب کو اگر ہم بدل دے تو ان کے ریزرٹ پر کوئی اثر نہ پڑے تو اس کو ہم دسٹریبیٹیو لا کہتے ہیں جس طرح اس میں اوپشن 1 is the correct option اوپشن 1 is the correct option اے ملٹیپلائیڈ بائی برکر شروع ہے بی پلس سی is equal to اسی کو اس سی کو ہم اسی طرح بھی لے سکتے ہیں اس طرح لے سکتے ہیں اے ملٹیپلائیڈ بائی اور پلس اے ملٹیپلائیڈ بائی سی اس کے ریزرٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ دونوں کا ریزرٹ سیم آئے گا تو the first question the correct option is a تو پھر بتاتا چلو آپ کو کہ باقی جتنے laws ہیں اس کو پڑھ لوں question number 2 52 the number which tells how many times the divisor is contained in the dividing is option ہمارے پاس دیئے گئے ہیں چار option a, b, c, d تو dividing remainder add in and quotient تو پہلے آپ کو یہ چیزیں پتا ہونے چاہئے اس کے لئے میں نے ویڈیو بنائے دیکھیں دوستو پہلے آپ یہ question کا مطلب سمجھ لیں question کہتا کیا ہے کہ the number which tell وہ number جو ہم یہ بتاتا ہے how many times the divisor جس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں اس میں ایک number ایک انسہ کتنی دفع موجود ہے جس پر ہم اس کو divide کر رہے ہیں جس پر ہم اس کو divide کر کہ وہ انسہ اس divisor میں کتنی دفع موجود ہے تو چلیئے ذرا اس ویڈیو اس کو دیکھیں ذرا دیکھیں دوستو یہ suppose پرس کریں ہمارے پاس ایک 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 ویڈی 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 اس میں کیا ہے divide اس میں یہ divide ہے اور this is divisor this is divisor اس کو اگر ہم حل کریں دیکھیں دوستو ذرا اس کو ہم حل کریں تو کیا ہوگا اس کو ایسے حل کر سکتے یہ situation کو دیکھیں 21 divide by 5 تو اس کو 4 سے دو 5 20 اور اس میں سے 1 دیمی در آ جائے گا اب اس کو دیکھیں یہ 5 جو ہے this is divisor 21 is divided this is divided and this is quotient یہ کیا ہے یہ quotient ہے اور یہ remainder ہے ان جیزوں کا آپ پتہ ہونا چاہیے اب اس 21 میں یہ 5 کتنی دفعہ آیا ہے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا یہ ہمیں quotient سے پتہ چلے گا یہ quotient ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 21 میں 5 جو ہے 4 دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب جا کے question کو دیکھیں question کو دیکھیں یہ تو اس میں the correct option is quotient b the correct option is b یہ correct option ہے ٹھیک ہے دوستو question 53 بہت ڈی چس سوال ہے اس طرح کی question اکثر آتے رہتے ہیں اس کو میں در تفصیل سے حل کر رہا ہوں اس کو دیکھیں دوستو question 53 یہ کیا کہ ان figures ہنسوں میں ہم اس کو 3 بلین 200 1 ملین 506 56 کو ہم ہنسوں میں کیسے لکھ سکتے ہیں یہ option دیئے گئے ہیں تو اس سوال کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے ایک میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس question کو میں نے در تا بھی کی ہے یہ دوستو یہ question ہے جو پیپر میں دیا گیا ہے یہ option ہے اس میں چند چیزیں یاد نہیں کی ہے دوستو 1000 میں 3 0 ہوتے جس طرح یہ دیکھ 3 0 ہیں million میں 6 0 ہوتے 1 million میں 6 0 ہوتے ہیں اور billion میں 9 0 ہوتے یہ دیکھیں 1 million اور trillion میں 12 0 ہوتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھتا ہے 1 trillion is equal to 12 0 ہوتے ہیں اب question ہے ہمارے پاس دیکھیں 3 billion یہ billion 3 ہے کیا کرنا ہے اس billion کو 1 billion کو 3 سے ضرب دینا ہے 3 billion دیکھیں دیا گیا ہے 3 billion billion کو billion ہم 9 zero ہوتے ہیں تو اس کو آپ 3 سے ضرب دینا تو یہ انسائز سے آگیا یہ والا دیکھیں دوسرا پارٹ ہے کیا ہے 3 billion ہوگیا 201 million 201 million تو million کو آپ نے 201 سے ضرب دینا ہے million کو 1 million 6 zero ہوتے ہیں تو یہ 1 million اور 201 سے ضرب دینا ہے 201 million یہ آ جائے 201 million یہ انسر آگیا آگے دیکھیں پھر کیا کہتا ہے 506 506 506 506 506 506 کو آپ نے 1000 سے ضرب دینا ہے یہ ہمارے پاس 1000 ہے 506 اس سے آپ ضرب دینا ہے تو اس سے یہ انسر آگیا آگے آگے انسر اور پھر کیا کہتے ہیں and 56 آگے اس کے ساتھ اپنی 56 بھی دیکھنا دیں گے اب آپ نے آپس اس کو آپس میں جمع کرے تو ہمارے پاس انسر یہ آجائے گا اس کو جمع کروں گے یہ انسر آجائے گا اب اس کو option میں دیکھیں اس میں option میں دیکھیں کہ یہ انسر کہاں پر درست ہے تو option c کو دیکھیں دوستو option c this one is the correct option یہ دیکھیں یہ ہوگی ہے 3 billion two hundred and one million five hundred and six thousand and 56 so this is the correct option اپنے طریقہ چیئے آپ اپنے thousand بچ کتنے zero ہوتے million میں کتنے zero ہوتے billion میں کوئی غلقی نہیں رہے گی آپ دیکھیں 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 کونسا انسر سہی ہے this is the correct option is c correct option is c okay next دیکھیں آگے ایک دیکھیں دیکھیں یہ آہم question ہے بہت بہت دیکھیں دیکھیں اس کا question 54 یہ کہتے کہ product اس کو ریشنل نمبر کہتے تو دو ریشنل نمبر ان کا product یہ بنتا ہے minus 21 28 over 15 if the first ریشنل نمبر is پہلا ریشنل نمبر اس میں یہ ہے 5 4 over 5 اپنی کیا کہ the other second ریشنل نمبر ہمیں find out کرنا ہے option میں دی گیا a b c and b ٹھیک دوستو اب دیکھیں اس کو میں نے حل کیا ہے دیکھیں ذرا یہ question ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس question ہے یہ آپ کو پہلی پہلی بتائیں چکہوں بات بھی بتائیں جس چیز کو اپنے find out کرنا ہے اس کو اپنے x suppose کا دینا ہے suppose یہ دیکھیں suppose the second ریشنل نمبر is x پرس کریں وہ second نمبر x ہے اور first number میں دیا گیا ہے first rational number is 4 5 ہے اب according to the given condition condition ہم کیا دیا گیا کہ ان دونوں کو اگر آپ میں ضرور دیتے اس کو multiply کریں product بنے گا یہ تو according to the given condition x multiplied by 4 4 5 equal to this اب اس میں سے اپنے x کی value نکال نا ہے اس میں دوستو اور اس کو سائٹ کو 1 4 سے ضرب دے دو اور اس سائٹ کو 1 4 سے multiply کر ضرب دے دیں دیکھیں یہ گیا جائے تو یہ پر 4 cross ہو جائے گی اس 4 کے ساتھ x رہ جائے گا اور یہ پر 4 7 ساتھ cross ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے جائے second rectangle number اس میں correct option کیا ہے یہ correct option is minus 7 over 3 minus 7 over 3 is the correct option ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھیں دیکھیں the question last question of today's lesson and 55 as whole the set is written in اس کو آپ یہاں پر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں distributive form window form tribular form singular form form ان سب کو آپ نے detail سے پڑھ نا ہے میں اس کو بارے میں نہیں کر سکتا کیسی کو explain نہیں کر سکتا لیکن the correct option ہمارے پاس جب set کو اس طرح لکھتے ہیں تو اس کو اس کو ہم set tribular form کہتے ہیں اس کو tribular form کہتے ہیں the correct option is this لیکن آپ نے یہ description form اس کو بڑھ نا ہے اس کو بھی دیکھیں بکس پہ دیکھیں کہ کس پر آپ ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئیو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو شیئر کرنا تماس کا مت بولیگا and thank you for watching